موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرأتان فائمساکن بمعروفن و تصریحن بحسان صدق اللہ العظیم پچھلی نشست میں جو مضامین آئے تھے میں سے ایک کے بارے میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایک بات شروع کی تھی لیکن نامکمل رہ گئی آیت الاختلاف کے بارے میں میں نے ارس کیا تھا کہ وحدتِ عدیان کے فلسفے کا ایک جز صحیح ہے ایک غلط ہے صحیح جز کی متحد تو ہو گئی کہ یہ تمام جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں اور دین ہیں یہ سب اسی دینِ حق سے نکلی ہوئی شاخیں ہیں دینِ حق سے پگڑنڈیاں مڑی ہیں سراتِ مستقیم سے پگڑنڈی مڑی ہیں کوئی بہت دور نکل گئی اور اس کا یوں سمجھئے کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی اتنی دور ہو گئی کہ اس کا دینِ حق کے ساتھ اب کوئی رشتہ نظر نہیں آتا کچھ اتنے دور نہیں ہوئے قدر قریب رہے لیکن سب کی بنیاد ایک ہے ظاہر بات ہے کہ حضرتِ آدم کی نسل سے بات شروع ہوئی ہے حضرتِ آدم کی اولاد ایک ہی امت تھی یہ تفرقے جو بھی ہوئے بعد میں ہوئے ہیں تو وحدتِ عدیان اس اعتبار سے صحیح ہے کہ دنیا میں تمام عدیان تمام نظام تمام مذاہب جو ہیں وہ در حقیقت ایک ہی دینِ حق کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں بدلی ہوئی شکلیں ہیں لیکن اسی سے نکلی ہوئی شاخیں ہیں جنہوں نے شکلیں اپنی بدل لی ہیں غلط حصہ یہ ہے کہ اب جو یہ سب کچھ موجود ہے ان کو ایک کہنا یہ جہالت ہے اب ان کو ظاہر بات ہے کہ ان کی شکلیں اتنی ہو چکی ہیں مختلف ایک دوسرے سے اور اتنی ان میں تحریفات ہو چکی ہیں اتنے تغیر و تبدل ہو چکا ہے کہ اب ان کو ایک کہنا موجودہ شکل میں یہ در حقیقت فتنہ ہے اور جہالت ہے دوسرے بات جو آخری مضمون آیا تھا اٹھائیس میں رکوع میں دیکھئے اس کی ایک تمہید ہے وہ سمجھ لیجئے انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے تمدن کا یہ کہہ انسانی زندگی کا مسئلہ انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے اپنی مادی ضروریات پیٹ کھانے کو مانگتا ہے سب سے پہلے یہی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس کے بعد جب دو انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت اللہ نے دو جن سے بنا دی ہیں مرد ہیں عورت ہیں اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے کیسے منظم کیا جائے یہ جذبہ بہت پوٹنٹ ہے جو فروائڈ نے کہا ہے بس وہیوں سمجھئے کہ درہ زیادہ مشت مسالہ لگا دیا ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی پوٹنٹ جذبہ ہے انسان کا انسٹنکٹ جو ہے سیکس کا انسٹنکٹ وہ بہت مصبوط ہے لیکن جو شہد اتنی قوی ہو اتنا ہی اسے پھر جو گھوڑا جتنا موزور ہو اتنا ہی اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا اس کے لئے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے تو اب اگر تو اس سیکس کو اوپن کر دیا جاتا کھلا سیکس فری سیکس آج کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے فری سیکس تمدل میں فساد ہو جاتا اس کے لئے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے سب کو معلوم ہے یہ اس کی بیوی ہے یہ اس کا شوہر ہے تاکہ اس طریقے سے نصب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے ورنہ تو خاندانی ادارہ میں کیسے وجود میں آئے گا فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آئی نہیں سکتا تو شادی کا نکاح کا یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالی نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا اب اس میں مرد اور عورت کیا بالکل برابر ہیں اس سے بڑی ہماقت کوئی نہیں اس لئے کہ کسی بھی ادارے کے دو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے موٹی بات ہے کہ اگر آپ کسی ایک محکمے کے دو ڈائریکٹر بنا دی بات غلط ہو جائے گی خراب ہو جائے گی ایک ڈائریکٹر منیجنگ ڈائریکٹر دوسرے دس ڈائریکٹر بنا دی اوپر ایک ہوگا جنرل منیجر ایک ہوگا ڈپٹی منیجرز دس رکھ دی ہر ادارے میں اگر نظم قائم کرنا ہے تو ایک اوپر ٹاپ پر ہونا چاہیے لہذا جب ایک مرد اور ایک عورت مرد اور عورت انسان ہونے کے ناتے بلکل برابر ہیں ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے ایک ہی ماں کے رحم میں بھائی نے بھی پرورش پائی ہے اور بہن نے بھی اس ادبار سے برابر ہیں شرف انسانیت میں نوع انسانی کی حصیت سے ہیمن ڈگنٹی اینڈ آنر ڈے شیئر بوت ایکولی ایپسولیٹلی ایکولی لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر خاندان کے بلیاز رکھتے ہیں تو اب یہ برابر نہیں رہے جیسے انسان سب برابر ہیں لیکن چپناسی اور افسر برابر نہیں ہے اس کے کچھ اور اختیارات ہیں اس کے کچھ اور فرائز ہیں اس طریقے سے اس رشتے کے معاملے میں اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہی وجہ اس قدر تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے احکام قرآن میں دیے جا رہا ہے اسی آئیلی قوانین کے مطالب لیکن تمدن کی جڑ بنیاد یہ ہے یہاں سے خاندان بنتا ہے اور خاندانوں کے اجتماع کا نام معاشرہ ہے خاندان کا نظام اب ہمارا پاکستانی جو معاشرہ ہے اگر ہماری چودہ کروڑ تعداد ہے اس وقت سات افراد ایک خاندان کے اگر آپ شمار کر لیں تو آپ سمجھئے اتنے خاندان ہماری دنیا میں اس وقت موجود ہیں دو کروڑ خاندان ہیں ان خاندانوں پر مشتمل ہیں خاندان کا ادارہ مستحکم ہوگا معاشرہ مستحکم ہو جائے گا خاندان کے ادارے میں صلاح ہوگی فلا ہوگی معاشرے میں صلاح ہو فلا آئے گی وہاں فطور ہوگا فساد ہوگا بیچینی ہوگی ظلم ہوگا ناانصافی ہوگی وہاں کنفلکٹس ہوں گے بیاں اور بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہوں گے تو اولاد کی جو ہے پھر وہاں تربیت صحیح نہیں ہو سکتی ان کی تربیت میں منفی چیزیں شامل ہو جائیں گے تو یہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے بڑی تفصیل سے قرآن مجید میں احکام دیئے گئے ہیں آئلی قوانی ان میں جہاں تک یہ معاملات ہیں طلاق کا معاملہ ہیں اس میں برابر نہیں ہیں شادی کرنے میں عورت کو بھی حق ہے وہ شادی سے انکار کر دیں جب نہیں کیا جا سکتا ایک مرتبہ وہ نکاح میں آگئی ہے تو اب شوہر کا پلڑا بھاری ہے شوہر اسے طلاق دے سکتا ہے اگر ظلم کے ساتھ دے گا اللہ کے ہاں جواب دے ہی کرے گا اور سپکٹ ہو جائے گی لیکن اختیار ہے وہ خود طلاق نہیں دے سکتی البتہ طلاق حاصل کر سکتی ہے خلا جسے ہم کہتے ہیں وہ عدالت کے ذریعے سے بڑوں کے ذریعے سے رشتداروں کے ذریعے سے خلا کرے لیکن طلاق دینے کا حق اس کو برابر نہیں ہے مرد کی طرح اسی طرح اگر ایک طلاق دی تھی مرد نے اور اب یہ عددت پوری نہیں ہوئی ہے اب وہ کہت طلاق دے دی اب میں تیرے گھر میں بسنے کو تیار نہیں ہوں نہیں اختیار مرد کا ہے عددت کے اندر اندر تین مہینے کے اندر اندر وہ اس کو واپس لے سکتا ہے اس کو طلاق رجی کہتے ہیں یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ بہرحال خواتین کو اچھی نہیں لگتی اور آج کی دنیا میں تو جو یہ مرد و عورت کی مساوات کا سلسلہ ہے یہ شیطان کا سب سے بڑا فلسفہ اور معاشرے میں فساد اور گندگی پیدا کرنے کا اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے اور اب جو کچھ نہیں صحیح اقدار ہماری ایشیا کے ممالک جو ہیں زیادہ تر مسلمان ممالک ہیں ان میں خاندانی نظام کی جو بچی کھچی شکل رہ گئی ہے اس کو برباد کرنے کے لیے یہ قاہرہ کانفرنس اور بیٹنگ کانفرنس اس ایشیا کا گھیراؤ دونوں طرف سے مشرق سے اور مغرب سے کہ عورت کو آزاد کرو عورت کو اٹھاؤ ایمنسیپیشن کے نام پر رہزادی کے نام پر اور مرد و عورت کی مساواد کے نام پر تاکہ خاندانی نظام ٹوٹ کر رہے جائے جیسے کہ ان کی ہاں ٹوٹ چکا ہے خاندانی نظام نے یہ کلنٹن صاحب نے کہا تھا آپ نے سال نو کے کے میسج میں کہ انقریب ہماری قوم امریکن نیشن بہت جلد اس کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی بارن آوٹ آف ویڈ لوک وہ کسی شادی کے نکاح کے نتیجے میں کوئی وجود میں نہیں آئے زنا کے نتیجے میں وجود آئی بھی قوم ہوگی ون پیرنٹ فیملی رہ گئی ہے ماں ہی باپ ہے اور وہ ہی ماں ہے اور وہ دونوں وہ جانتے ہی نہیں اب وہاں بڑی ایک مہم اٹھ رہی ہے کہ ہر انسان کا حق ہے جو سے معلوم ہو کہ میرا باپ کون ہے وہاں تو بہت سے لوگ پتہ ہیں باپ کون ہے میرا چاہ پتہ یہ تباہی ہے جو اس معاشرے پر آ چکی ہے اور ہمارے ہاں بھی لوگ اسی معاشرے کی نقالی پر چل رہے ہیں اور یہ نظریہ مساوات مرددن جو ہے یہ بہت ہی یوں سمجھئے کہ تابناک اور بہت اچھے الفاظ کے ساتھ سامنے آ رہا ہے البتہ اس کا دوسرا رخ بھی ہے اسلام نے عورت کو جو حقوق دیئے ہیں بدقسمتی سے ہم مسلمانوں نے وہ بھی ان کو نہیں دیئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہمارا ہانٹ کر رہا ہے ہمارا ہندوانا پس منظر ہندووں کے معاشرے میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں نہ اس کی وراثت کے حق ہے نہ وہ بیوہ ہو جائے تو جینے کا حق تھا اس کو وہ تو پھر ستی ہو جانا چاہیے اس کے لئے تو زندگی کا حق بھی نہیں ہے وراثت تو بہت دور کی بات نہیں کوئی پروپرٹی کا کوئی سوال نہیں کسی طرح کی کوئی حیثیت نہیں کوئی لیگل انٹیٹی نہیں لیکن ہم مسلمان تو ہو گئے ہمارے آباؤ اجداد تربیت ہوئی نہیں لہذا ہمارے اوپر وہی تصورات ہیں عورت کو جو ہے پاؤں کی جوتی کی طرح سمجھنا یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ان کے جائز حقوق بھی انہیں نہیں دیتے اس کے نتیجے میں ہم جو مغرب کا ہم پر حملہ ہے اس کو معصر کرنے میں گویا ہم مدد دے رہے ہیں اگر ہم اپنی خواتین کو وہ حقوق نہیں دیں گے اگر ان کے لئے جو اللہ نے جو مقرر کیا ہے وہ انہیں نہیں دیا جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ رد عمل میں پھر جو یہ نعرے ہیں اور بڑے خوشنمہ جو دعوت اٹھتی ہے وہ لازم انہیں کھیج کر لے جائے گی تو اس طرح بھی خیال رکھی ہے اور ہمارے ہاں دیندار گھرانوں میں خاص طور پر یہ بات ہوتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہے ان کی دل جوئی کتنی کرنی چاہیے حضور نے کیا فرمایا ہے خیرکم خیرکم لے اہلی وانا خیرم لے اہلی خیرم لے اہلی تم میں سے بہترین لوگ ہوئے اپنے گھر والوں کے لئے اچھے ہو بہترین لوگ ہوئے ان کے حقوق کا لحاظ ہو ان کے ساتھ سلوک ہو ان کے دل جوئی ہو ان کے حساسات کا بھی پاس کیا جائے البتہ جہاں شریعت کا دین کا معاملہ آ جائے سیدھی سیدھی بات یہ تلوار کی طرح آپ ننگے ہو جائیں اس وقت کہ یہ معاملہ دین کا ہے اس میں میں تمہاری کوئی ریایت نہیں کر سکتا ہاں میرے معاملات کے اندر جو بھی تم چاہو میں نرمی کروں گا یہ ہو سکتا ہے بس اس کو ذہن میں رکھئے یہ کڑوی گولی ہے اب درمیان کے الفاظ کو تو جدید جو ہمارے ہیں دانشور وہ لے لیتے ہیں اوپر کا نہیں دیکھتے برابری کہاں رہی شادی کرتے ہوئے برابری ہے عورت کہہ سکتی میں شادی نہیں کرتی شادی نہیں ہوگی فسوس برابری ہے دونوں کی رضا مندی سے شادی ہوگی یہ برابری ہے لیکن جب ایک مرتبہ بیوی بن گئی اب برابر نہیں ہے اب یہ فلسفہ جا کر پوری طرح بیان ہوگا سورہ نساء میں اور رجال و قوامون علن نساء یہ بات پھر وہاں آئے گی اس کی تمہید ہے یہ کہ یہ کڑوی گولی ذرا خواتین کی حلق سے اترنی شروع ہو جائے وَأَبْعُلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ اور اسے طریقے سے وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَ البتہ اللہ نے جو ذمہ داریاں عورت کے حوالے کی ہیں جس طرح کہ اس کے فرائز ہیں ویسے ہی اس کے حقوق بھی ہیں یہ ہے جو بات کہی جاری لَهُنَّ مِسْلُّ اللَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور یہ دنیا کا وہ اصول ہے کہ رسپونسیبیلٹیز اینڈ پریولیجز they go together کہیں آپ کا اگر ذمہ داری زیادہ تو حقوق اور اختیارات بھی زیادہ ہوں گے ذمہ داری بہت ڈال دی حقوق اور اختیارات اتنے ہیں نہیں آپ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے جہاں ذمہ داری کم ہوگی وہاں حقوق اور اختیارات بھی کم ہوں گے یہ دونوں چیزیں پروپورشنٹ چلتی ہیں اب چلیے آگے مجھے اندیشہ ہے کہ میں نے خاصا وقت اس میں لگا دیا اطلاق و مراتان طلاق دو مرتبہ ہے یعنی ایک شوہر کو دو مرتبہ طلاق دے کر اور رجوع کر لینے کا حق ہے ایک دفعہ طلاق دی اور عدد کے اندر رجوع کر لیا ٹھیک ہے تیسری مرتبہ طلاق دی اب رجوع نہیں کر سکتا اطلاق و مراتان دو مرتبہ ہو سکتا ہے اب اس کے بعد فیصلہ کرو یا تو روکو اس کو اپنے گھر میں تو وہ بھی نیکی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ تنگ کرنے کے لئے نہیں پریشان کرنے کے لیے نہیں اوہ تصریح بیرسان یا رخصت کر دینا ہے اچھے بھلے طریقے سے بھلے مانسوں کی طرح خوبصورتی کے ساتھ روکو تو بھلائی کے لیے اور اگر رخصت کرنا ہے تو خوبصورت انداز میں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْتَعْخُذُ مِمَّا عَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيِّن اور تمہارے لیے ہر جس جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس لو جو بھی تم نے انہیں مہر دیا تھا اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتی جب تم طلاق دے رہے ہو ہاں اگر عورت طلاق مانگے تو اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا پڑے گا یہ دوسری بات ہے لیکن جب بر طلاق دے رہا ہے تو پھر وہ نہیں روک اس میں سے جو بھی کچھ دیا ہو یہاں تک کہ آیا ہے کہ اگرچہ تم نے ان کو احداؤنک انتارا سونے کے ڈھیر دیئے ہوں ان سے بھی کچھ نہیں لے سکتے واپس البتہ اگر وہ دونوں یہ سمجھیں کہ ہم حدود اللہ کو قائم نہیں لکھ سکیں گے مراد کیا ہے کہ فیملی لائف کے زمن میں جو اللہ نے احکام دیئے ہیں جو آداب ہیں جو ان کے مقاسد ہیں وہ ہمارے مابین اتنی معافقت مزاجی نہیں ہے کہ ہم ساتھ چل سکیں ایک عورت اگر یہ محسوس کرتی ہے فَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهِ يُقِيمَ حدود اللہ ہے فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَتَدْبِهِ پھر اگر اس کا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں رکھ سکیں گے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر کہ جو کچھ دے بھی لاکر عورت فیدیے میں اپنے آپ کو چھڑا لے یعنی کہہ کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے دس لاکھ محر دیا تھا میں پانچ لاکھ تمہیں واپس کرتی ہوں یا تم نے دس لاکھ کا میرا محر رکھا تھا میں خلا مانگ رہی ہوں میں صرف پانچ لاکھ تم سے تقاضہ کرتی ہوں اسے اپنے محر میں سے کوئی چھوڑنا ہوگا یہ فدیہ ہے تلکہ حدود اللہ ہے فَلَا تَعْتَدُوْهَا یہ اللہ کے حدود ہیں ان سے تجاوز مت کرو دیکھئے روزے وغیرہ کے زمن میں فَلَا تَقْرَبُوْهَا اور یہاں فَلَا تَعْتَدُوْهَا اس لیے کہ یہاں بڑے دھڑلے سے آدمی جو ہیں وہ ان حدود کو پامال کر جاتے ہیں قانون یہی رہ جاتا ہے روح اس کی ختم ہو جاتی ہے وَمَيَّتَ عَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم لوگ ہیں فَإِن تَلَّقَهَا اب اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی اطلاق ومرتان تو ہو چکا نہیں اس کے بارے میں سارے احکام آگئے لیکن اب اگر دے دی مراجحہ تیسری مرتبہ فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّاتًا کہا زوجن غیرہ تو اب وہ اس کے لئے جائز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے شادی نہ کرے اس کو حلالہ کہتے ہیں لیکن یہ حلالہ کروانا یا کرنا اور کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا تم شادی کرلو پھر طلاق دے دینا اس پر لانت فرمائی ہے حضور نے لانت فرمائی ہے اور ہمارے ہاں علم میں آتی ہے یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بہت سے علماء نے اس کو دھندہ بنا رکھا ہے حلالہ مولوی مشہور ہیں مختلف شہروں کے اندر فَإِن تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّاتًا کی حضور جن غیرہ فَإِن تَلَّقَهَا پھر اگر وہ بھی دوسرے شادی کی دوسری جگہ پر اس عورت نے اس شوہر سے بھی نہیں بنی اس نے بھی طراغ دے دی فَلَا جُنَا عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ رجوع کر لے پہلے سابق شوہر سے شادی کر لے یعنی عورت کو شاید عقل آگئی ہو کوئی اسی کی زیادتی تھی کہ پہلے شوہر کے ہاں بس نہیں سکی اب دوسری مرتبہ کا تجربہ ہو گیا تو اس کے کان ہو گیا کہ کوئی غلطی میری ہی ہے اب شاید دوبارہ وہ اپنے شوہر کی طرف سابق شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے اِنْ زَلْنَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ اگر ان کو یہ یقین ہو کہ وہ اللہ کے حدود کی پاسداری کر سکیں گے اللہ کے حدود جو ہیں احکام شریعت ان کو بہرحال بدن نظر رکھنا ہے اور فائق رکھنا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اور یہ وہ حدود ہیں اللہ کے جن کو وہ واضح کر رہا ہے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں ترجمہ یہ ہوتا ہے انتوپہ جنہیں علم حاصل ہے اصل میں کسی وقت فیل کو طلب فیل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں یعلمون جو جاننا چاہیں جن کی عدد طلب ہے ان کی وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَافَ بَلَغْنَا عَجَلَهُنَّ تو جب تم لوگوں اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عدد پوری کر لیں فَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَافَ بِمَعْرُوفِنَ اَوْسَنْ لِعُونَ بِمَعْرُوفِنَ تو اب چاہو تو روکو انہیں لیکن معروف طریقے سے اور چاہو تو انہیں رخصت کر دو وہ بھی اچھے طریقے پر وَلَا تُمْسَكُوْنَا وِرَارَا لِتَا تَدُو اور دیکھو ایسا نہ کرو کہ تم روکو انہیں تنگ کرنے کے لئے اچھا ذرا اس کی میں اور خبر لوں گا رجوع کر کے ذرا اگر تو طلاق ہو گئی تو آزاد ہو جائے گی غصہ اتنا چڑھا ہوا ہے کہ ابھی وہ غصہ ٹھندا نہیں ہوا ہے رجوع کر رہا ہے اس لیے کہ اسے اور پریشان کرو اسے اور تکلیفیں پہنچاؤں تو اب یہ کیا ہوا قانون تو اجازت دے رہا ہے لیکن تم نے قانون کا مذاق اڑایا تم نے اللہ کی دیو اس اجازت کا ناچائز استعمال کیا ہے ہاں اگر بسانے کا واقعی رہدہ ہو گیا ہے تو ضرور تم رجوع کرلو رجوع کا حق تمہیں ہے لیکن اگر یہ نہیں ہے پریشان کرنا ہے اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا اور دیکھو اللہ کی آیات کو مذاق اور کھیل نہ بنا لو ٹھٹھا نہ بنا لو یہ چطہ جان لیجے law is law and there can be law which has no flaw flawless law is impossible اس لئے تقوی اللہ کا خوف ہر جلال پر بار بار ورنہ تم اللہ کی شریعت کرتے باشا بنا دو گے ٹھٹھا بنا دو وَلَا تَتَّخُذُوا آیاتِ اللَّهِ حُزُوا وَذْكُرُونِ عِمَتِ اللَّهِ عَلَيْكُم یاد کرو ذکر کرو شعور کرو اللہ کی نعمات کا جو تم پر ہوئے ہیں وَمَا عَنْزَلَا عَلَيْكُمِ مِنَا الْكِتَابِ وَالْحِكْمَتِ اور جو اس نے نادل فرما دی ہے تم پر اپنی کتاب اپنی شریعت اور حکمت یَعِذُكُمْ بِهِ اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے سیدھا راستہ بتا رہا ہے وَتَّقُوا اللَّهِ اللہ کا تقوی اختیار کرو وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمِ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حقیقی حقیقی علم حاصل ہے وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَانِ فَبَلَغْنَا عَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْذُلُوهُنَّا يَنْكَيْنَا عَذْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاغَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ اور جب تم عورتوں کو اپنی عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدد پوری کر لیں تو مت آڑے آؤ اس میں کہ وہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق ازواج سے اِذَا تَرَاغَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ جبکہ وہ آپس میں رضا مند ہو جائیں بھلے طریقے پر یعنی اگر طلاق مغلص نہیں ہے دیکھئے ایک طلاق ہوتی ہے بائن پہلی طلاق دوسری طلاق یہ جب تک عدد ختم نہیں ہوئی طلاق رجی کہلاتی ہے اس کے دوران شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے عدد پوری ہو گئی اب یہ بائن ہو گئی اب شوہر اور بیوی کا راست جو رشتہ ہے ٹوٹ گیا اب اگر نکاح ہوگا تو دوبارہ ہوگا اس میں عورت کی مرضی کو دخل ہے عدد کے اندر اندر عورت کی مرضی کو دخل نہیں ہے لیکن عدد کے بعد اب عورت کو اختیار ہے اب تو نکاح ثانی ہوگا سوائے طلاق مغلص کے تیسری طلاق اگر ہو گئی ہے تو پھر جب تک اس کا نکاح کسی اور سے نہ ہو جائے وہ بھی طلاق دے دے تو ان کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا گویا کہ یہ دو طلاقوں کے بعد اگر پھر یہ لوگ جبکہ طلاق بائن ہو چکی ہو وہی عورت وہی مرد پھر نکاح کرنا چاہیں تو اب تم آڑے مت آؤ ہوتا کیا ہے عورت کے بھائی ہیں اب انہیں غصہ چڑھا ہوا اس مجمعش نے یہ یہ کچھ کیا تھا اس نے تمہیں ایسے ایسے ستایا تھا اس نے یہ کیا تھا اب تمہیں ہمشادی نہیں کرنے دیں گے اس کے ساتھ نہیں یہ کام تمہارا نہیں ہے اگر وہ اذا ترادو بینہم اگر وہ باہم راضی ہو جائیں تو تم اب ان کے آڑے مت آؤ بالمعروف ذالکہ یو عزو بہی من کانا منکم یو منو باللہ والیوم الاخر یہ وہ چیزیں ہیں جن کی نصیحت کی جا رہی ہے تم میں سے ان کو جو واقعاً ایمان لکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر ان کے در ایمانی نہیں ہے ان کے لیے یہ سارا جو ہے بہنس کے آگے بین بجائے جاؤ کیا حاصل ہے وہ تو پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا ذالکہ یو عزو بہی من کانا منکم یو منو باللہ والیوم الاخر ذالکم از کالکم واتھر یہ طریقے جو ہے تمہارے لیے زیادہ پاک ہیں زیادہ امدہ ہیں واللہ یعلم وانت اللہ تعالیمون اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اپنی عقل کو مقدم نہ رکھو یہ اللہ کا علم ہے اسی نے عورت کو بنایا اسی نے مرد کو بنایا اسے مرد بھی عزیز ہے عورت بھی عزیز ہے انخلق وعیال اللہ حضور نے فرمایا تمام مخلوق اللہ کے قلمے کے معنی ہیں اللہ کو تو اپنا ہر انسان مرد ہو یا عورت ہو محموم ہے وصل دیدہ ہے اس کی تخلیق ہے اس کا شاہکار ہے لیکن یہ کہ وہ جانتا ہے کہ عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے برد کے کیا حولے چاہیے لہذا اور والداؤں کے لیے ماں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دو سال دودھ پلائیں پورا یہ خاص طور پر یہاں تذکرہ ہو رہا ہے جب طلاق کا مسئلہ ہو اب طلاق ہو گئی شوہر تو علیدہ ہو گیا شوہر کہتا ہے بچہ تو میرا ہے قانونا تو اولاد شوہر کی ہوتی ہے لیکن تم اسے دودھ پلاؤ تو دو سال تک وہ عورت انکار نہیں کر سکتی دودھ پلائے گی لمن ارادہ ان یتنبر رضاہ جو شخص چاہے کہ یہ رضاعت پوری کروائے اپنی سابقہ متلقہ بیوی سے وعل المولود لہو رزقہنہ وکسوتہنہ بالمعروف لیکن اس عرصے کے لیے جس کی وہ اولاد ہے یعنی شوہر جو سابق ہے اس کے ذمہ ہے اس کا رزق اور اس کا لباس جسے ہم نان نفطہ کہتے ہیں دو سال اگر اس نے دودھ پلانا ہے اس مانے متلقہ مانے اپنے طلاق دینے والے شوہر کی بیٹے کو یا بیٹی کو تو اب اس عرصے کے دوران اس کا نان نفطہ اس کے ذمہ ہے باپ کے ذمہ ہے بالمعروف بڑے طریقے سے یعنی یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ہے وہ تو کروڑ پتی لیکن اب وہ اس کو بیوی کو متلقہ کو وہ دینا چاہے نان نفطہ اپنی خانماؤں کی طرح کا نہیں وہ بہنا چاہیے معروف طریقے پر کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اس کی وسط کے مطابق نہ تو تکلیف پہنچائی جائے والدہ کو اپنے بچے کی وجہ سے نہ جس کا وہ اولاد ہے جس کا وہ بیٹا یا بیٹی ہے یا باپ نہ اس کو تکلیف پہنچائی جائے کوئی لا ضررہ ولا ضرارہ حضور کی حدیث ہے دونوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے وَعَلَى الْوَارِسِ مِثْلُ ذَالِك اب فرض کیجئے وہ شخص جو تھا طلاق دینے والا وہ تو مر گیا تو وارث کے ذمہ اس کا جو وارث ہے اس کے ذمہ نان نفقہ رہے گا اس کے اپنے مرہوم والد کی اگر اولاد اس کی کسی متلقہ بیوی کے پاس ہے دو سال تک دودھ پلانے کے لئے فَإِنَرَادَ فِسَالَن اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں جو ہیں کہے کہ سب میں تو دودھ نہیں پلاتی یا یہ کہ وہ شوہر چاہے اَن تَرَاضِم مِنْهُمَا دونوں راضی ہو جائیں کہ میں دودھ نہیں پلواتی آپ دودھ چھوڑوا دیجئے وَتَشَاورِن آپس میں رضا مندی اور مشورست فلا جناعا لئے ما اس میں بھی کوئی حرج نہیں اگر دودھ چھوڑوانا چاہے وہ کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں کوئی دایا رکھ لی ہے اس سے دودھ پلوانا چاہتا ہے لیکن ہونا چاہیے جبر نہ ہو ماں پر جبر نہ ہو اَن تَرَاضِم مِنْهُمَا دونوں کی رضا مندی سے وَتَشَاورِن اور مشورے سے فلا جناح علیہ ما تو پھر ان دونوں پر کوئی حرج نہیں ہے اِذَا سَلَّمْ تُم مَا آتَتِتُم بِالْمَعْرُوف جب کہ تم اس کی ماں کو وہ سب کچھ دے دو جس کا کہ تم نے اس سے وعدہ کیا تھا یہ نہ ہو کہ نان نفطے کو بچانے کے لیے اب تم کہو درمیان میں کہ چھوڑو جی مجھے تو سستی عورت مل رہی ہے دودھ پلا سکتی ہے نہیں کونسا وَإِنْ عَرَتُمْ أَنْتَسْتَرْزِوْا فَلَا جُنَحَا عَلَيْكُمْ اگر تم چاہو کسی اور سے اب دودھ پلوانا لضاعت کروانا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں فَلَا جُنَحَا عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ جبکہ ان کی ماں اس کی ماں کو تم دے چکو جو کچھ کے تم نے تحقیہ تھا معروف اور بھلے طریقے پر وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَضَلُونَ اَسْوَاجًا اور وہ جو تم میں سے وفات پا جائیں اور وہ چھوڑ جائیں بیویاں یَتَرَبْسْنَا بِأَنفُسِهِنَّا اب یہ عدت جو تھی ایک تھی طلاق کی عدت وہ تین مہواریاں آ جانا تین مہینے تاندازا اور ایک ہے جو فوت ہو گیا اور بیوہ کی عدت کیا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوَن جو تم میں سے وفات دے دیے جائیں مِنْكُمْ تم میں سے وَيَضَرُونَ اَسْوَاجًا پیشے بیویاں چھوڑ گئے یَتَرَبْسْنَا بِأَنفُسِهِنَّا اَرْبَاتَا شُورِنْ وَأَشْرَا وہ روکے رکھیں اپنے نفسوں کو چار مہینے اور دس دن چار مہینے دس دن تک ایک جو بیوہ عورت ہے وہ کوئی اور نکاح نہیں کر سکتی چار مہینے دس دن فَإِذَا بَلَغْنَا عَجَلَهُنَّا اور جب وہ اپنی اس مدت تک پہنچ جائیں یعنی پوری ہو گئی مدت عدد کی فَلَا جُنَحَا عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّا تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں جو وہ اپنے بارے میں کریں اب وہ آزاد ہے نکاح کر سکتی اب تم روکنا چاہو ہماری ناک کٹ جائے گی یہ بیوہ بیٹھ نہیں سکی اس سے رہا نہیں گیا نہیں غلط بات تمہارا کوئی اختیار نہیں لَا جُنَحَا عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ دیکھ طریقے سے بھلے طریقے سے شریعت کے مطابق قوائد شریعت کے مطابق تو تمہارا اختیار نہیں ہے کہ روکو وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير اور جو کچھ تم کر رہے ہو وَاللَّهُ اس سے باخبر ہے وَلَا جُنَحَا عَلَيْكُمْ فِي مَا اَخْرَصْتُمْ بِهِ مِنْ خِدْبَتِ النِّسَائِ وَا اَقْلَلْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ اب یہ انہی بیواؤں کا ذکر ہو رہا ہے تم پر کوئی حرد نہیں ہے جو تم اشارے میں کوئی بات پیغام دینا چاہو کسی بیوہ کو اشارے کنائے میں لیکن یہ کہ اس میں عدد کے دوران نکاح تو نہیں ہو سکتا اشارے کنائے میں یہ کچھ بات کہی جا سکتی ہے کہ مجھے دل چسپی ہے شاید میں کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے وَقْنَنْ تُمْ فِي أَنفُسِكُمْ یا اپنے دلوں میں چھپائے رکھو تو اللہ کو کوئی اعتراض نہیں اس میں یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ایک آدمی اللہ کے علم میں ہے تمہیں ان کا خیال تو آئے گئی آخر یہ عورت تھی بیوہ ہو گئی ہے اب میں اس سے شادی کر سکتا ہوں آپ کو رغمت ہے اس کی طرف نکاح کی تو آپ کوئی دل آدمی سوچیں میرے دل میں خیال آ رہا ہے بیوہ کے بارے میں میں تو گناہگار ہو گیا میرا دل گناہگار ہو گیا نہیں یہ قانون فطرت ہے اللہ کے علم میں ہے اُن کا خیال تو تمہیں آئے گئی لیکن ایسا نہ کرو کہ ان سے معاہدہ کر لو خفیہ یا خفیہ تہہ ہو جائے بات پکی ہو جائے سرًا اس کے کہ کوئی معروف بات کہہ دی جائے جس سے انہیں اشارہ بھی جائے بس وَلَا تَعْزِمُوا اُغْدَتَ النِّقَاحِ حَتَّا يَبْلُغَ الْكِتَابُ عَجَلَة اور بَتْ بَانْدْو گِرَاحَ نکاح کی جب تک کہ قانون شریعت اپنی مدد پوری نہ کر لے یعنی عدد جب تک پوری نہ ہو جائے اب یہاں دیکھئے حَتَّا يَبْلُغَ الْكِتَابُ کتاب سے مراد شریعت قانون شریعت کتاب سے مراد یہاں کیا ہے کہ جو بھی قانون آ چکا ہے کتاب کے اندر چار مہینے دس دن کے بعد نکاح اس سے پہلے نہیں ہوگا وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهِ يَعْلَمُوا مَا فِيَا نَفُسِكُمْ فَحْضَرُوحِ اور جان لو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے پس اس سے ڈرو اس کی پکڑ سے بچو وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمُ اور یہ بھی جان لو اللہ غفور بھی ہے بلکہ دیل دیتا ہے محلت دیتا ہے اگر چاہو تو تم طابع کر لو لَا جُنَعَ عَلَيْكُمْ اِنْتَلَّقْتُمُ الْنِسَاءَ مَعْلَمْ تَبَسُّوْهُنَّ وَتَفْرِضُونَهُنَّ فَرِيضَ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسی بیویوں کو طلاق دے دو کہ جن کو نہ تو تم نے اب تک چھوا ہو اور نہ ان کے لئے محر مقرر کیا ہو یہ ہو جاتا تھا نکاح جو ہے بچپن میں بھی کر دیے جاتے تھے لیکن ابھی کوئی نعبت نہیں آئی ہے نکاح تو ہو گئے لیکن نہ کوئی محر مقرر ہوا ہے نہ کوئی ان کی ملاقات ہوئی ہے تو اگر ایسا کرو گے لیکن شرافت کا تقاضی یہ ہے کہ جو لڑکی تم سے منصوب رہی ہے اب اگر وہ رشتہ توڑ رہے ہو تو اسے کچھ دے دلا کر اسے کچھ نہ کچھ متا کچھ سامان دنیاوی دے کر جو وسط والا ہے جس کو کشائش حاصل ہے خانی ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اور جو تندست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق مطام بالمعروف اور یہ ساز و سامان دینا جو ہے یہ بھی بھلے انداز میں ہو ایسا نہ ہو جو خیرات دی جا رہی ہو حقاً علی المحسنین یہ حق ہے محسنین پر یہ سمجھے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئید کردہ یہ ذمہ داری ہے اور اگر دوسری شکر یہ ہے کہ تم نے طلاق دی ایسی بیوی کو جس کو تم نے چھوا تو نہیں ہے لیکن محر مقرر ہو چکا تھا تو اب آدھا بحر جو ہے جو تم نے فرض کیا تھا جو تیہ کیا تھا اس کا آدھا تو تمہیں دینا ہی دینا ہے اللہ یہ کہ وہ معاف کر دیں ہمیں آدھا بھی نہیں چاہیے یا چلی ہمیں چوتھائی دے دیجئے یا وہ اس کے اندر جو ہے سخاوت سے کام لے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے گرا تو برد کے ہاتھ میں وہ کھول سکتا ہے عورت طلاق دے نہیں سکتی لہذا کیوں نہ ایسا کرو کہ تم پورا ہی محر دے دو فرمایا اگر تم درگزر کرو اور زیادہ دو یہ تقوی سے قریب تر ہے اپنے مابین احسان کرنا مت بھولو اور اپنے مابین جو فضیلت اللہ نے تمہیں دی ہے عورتوں پر اس کو مت بھولو تمہارا پھر ایٹیچیون بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تم اپنے بڑے ہونے کے حساب سے ان کے ساتھ نرمی کرو ان کو زیادہ دو ان کو جتنا بھی محر مقرن کیا تھا اس سے بھی زیادہ دے دلا کے نقصت کرو قانون میں تو صرف محر ہوگا البتہ قانون یہی ہے کہ اگر انہیں چھوا نہیں ہے مقاربت نہیں ہوئی ہے لیکن یہ کہ محر مقرر ہو چکا تھا تو آدھا محر تو لازمان دینا ہے آدھا بھی یہ چھوڑ سکتی ہے عورت لیکن تمہارے لئے بہتر ہے کہ تم پورا دو یا اور زیادہ دو اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرِ یعنی بار بار جو آرہا ہے جان لو اللہ جانتا ہے جان لو اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے واللہ کی نگاہ میں ہے جو کچھ تم کر رہے واللہ باقمر ہے یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ کی یاد ذہن میں برقرار رکھنے کے لئے تمہیں نماز دی گئی ہے پنج وقت تا تم حاضر ہو دنیا کے کاروبار سے نکلو اور آ کر پھر اہد اللہ سے اپنا جو ہے یہ جو حفیظ کا ایک شیر ہے آؤ سجدے میں گرے لوہ جبی تازہ کریں سرکشی نے کر دیئے دھنلے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گرے لوہ جبی تازہ کریں یہاں پر جو ہمارا بندگی کا نقش تھا سرکشی کی وجہ سے وہ دھنلے ہو گئے ہیں سرکشی نے کر دیئے دھنلے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گرے لوہ جبی تازہ کریں کہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اہد کیا ہے یاک نعبد و یاک نستعیم اسے پھر تازہ کریں حافظو علیہ السلامات و صلاة المستعہ صلاة المستعہ کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں لیکن عام طور پر اسے مراد عصر کے نماز دی گئی ہے دن میں دو نمازیں اس سے پہلے ہیں فجر ہیں زہر ہیں دو پھر بعد میں ہیں مغرب ہے عشاء ہیں وَقُومُوا لِللَّهِ قَانَتِينَ وَرْخَرْهُوا كَرْوَ اللَّهِ کے سامنے پورے عدم کے ساتھ یعنی ایک تو رکوع ہے جس میں جھکنا ہے سجدہ ہے جھکنے کی انتہا ہے قیام بھی قموت کے ساتھ ہو معلوم ہو کہ ایک بندہ اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں بھی معلوم ہو کہ توازو ہے اجز ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا وَرُقْبَانًا اور اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو چاہے پیادہ چلتے ہوئے سفر کرتے ہوئے دشمن پیچھا کر رہا ہے آپ کہیں جا رہے ہیں تو چاہے اب رکیں گے نماز پڑھیں گے تو وہ تعاقب میں قریب آ جائے گا تو رجالن چلتے ہوئے یا کہیں جلدی جانا ہے اور وہاں پر ابھی فوری طور پر حملہ کرنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جنگ کی حالت میں یہ ریائتیں ہیں چلتے ہوئے اور رکبانہ یا سوار ہونے کی حالت میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے فَإِذَا عَمِنْتُمْ لیکن پھر جب امن میں ہو جاؤ فَسْقُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ پھر اللہ کو یاد کرو جیسے کہ تمہیں اس نے سکھایا ہے کس نے سکھایا ہے؟ محمد الرسول اللہ نماز پڑھو جیسے کہ تم مجھے دیکھتے ہو میں نماز پڑھتا وہ ہے اللہ کا سکھایا ہوا اس لیے کہ یہ بھی ثابت ہے روایات سے کہ حضرت جبرائیل نے آ کر حضور کو نماز پڑھائی ہے دو دن پڑھائی ہے ایک دن پانچوں نمازیں اول وقت میں پڑھائیں دوسرے دن پانچوں نمازیں آخری وقت میں پڑھائیں اور بتا دیا کہ ان نمازوں کا وقت ان اوقات کے دوران ہے تو معلم جو ہیں حضور کے نماز کے معاملے میں حضرت جبرائیل ہیں اور اب حضور جو ہیں پوری امت کے لیے معلم ہیں فَإِذَا عَمِنْتُمْ فَاسْقُرُ اللَّهَ كَمَ عَلَّمَكُمْ مَعَلَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ جو تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ عَذْوَاجًا اور پھر دوبارہ نوٹ کر معاملہ آرہا ہے بیواؤں کا اور جو لوگ تم میں سے وفات دے دیے جائیں اور وہ چھوڑ جائیں پیچھے بیویاں وَسِيَّةً لَيَذْوَاجِهِمْ مَتَابِ لَلْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاج تو ان کی بیویوں کے لیے وسیعت لازمًا اپنی بیویوں کے لیے وسیعت لازمًا کریں ایک سال تک کے لیے نانفقے کی اور بغیر اس کے کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے اب یوں سمجھ یہ اس کو ایک شخص فاتوہ چار بیویاں ہیں ایک کہاں اولاد تھی بیٹا تو اسی کا ہے باقی تین تو اس کی جو ہیں سوتے لی ماں ہیں ایک ماں کو تو وہ اپنی ماں سمجھ کر اس کی خدمت کرے گا باقی تین کو لائیبلیٹی سمجھے گا تو فرمایا ایسا نہ ہو کہ فوراں نکال دو کہ جاؤ اپنا راستہ لو جس سے تمہاری شادی تھی وہ گیا ایک سال کے لیے انہیں گھر سے نہ نکالا جائے اور ان کا نان نفقہ دیا جائے لیکن یہ بھی اصل میں تھا وسیعت کا جب یہ جو قانون آئے گا وراثت کا تو اس سے پہلے پہلے کے لیے جیسے کہ والدین کے لیے کہا گیا تھا وسیعت کرو ایسے بیویوں کے لیے بھی کرو جب ان کا حق آ گیا اس لیے کہ شاہر مر گیا ہے تو بیوی کا حق ہے اس کی وراثت میں بیوی مر گئی ہے شاہر کا حق ہے اس کی وراثت میں تو وہ تو وراثت کے اندر حق معین ہو گیا تو اب یہ وسیعت کی ضرورت نہیں اور اسی طرح ایک سال کا نفقہ نہیں ہے اب لفقہ جو ہے وہ صرف عدت کے دوران کا ہے جو ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن اگر وہ خود نکل جائے دائر بات ہے کہ عدت ہوتی چار مہینہ دس دن اب تم سال بر روکو گے تو نہیں ان کو اگر وہ شادی کر کے کہیں اور جا کے بسنا چاہے تو تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا جو کچھ وہ کرتی ہیں اپنی جانوں کے بارے میں میں معروف ہو بلے طریقے پر معروف طریقے پر واللہ عزیز حکیم اور یقیناً اللہ تعالی زبردست ہے حکمت والا ولی المطلقات مطاعن بالمعروف اسی طرح متلقات کے لیے بھی ساز و سامان زندگی کی ضروریات ہے معروف طریقے پر حقاً عن المتقین لیکن یہ ہے عدت کے وقت تک کے لیے اسی معاملے میں شہبانوں کیس میں ایک جو فیصلہ دیا تھا یہ کلکیٹا ہائی کورٹ نے اس پر پھر ہندوستان میں ایڈیٹیشن ہوا اس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ کوئی مسلمان اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اب وہ بیوی اگر تو دوسری شادی کر لے تب تو بات دوسری ہے ورنہ جب تک زندہ رہے گی اس طلاق دینے والے پر اس کا نان نفقہ جو ہے رہے گا پوری زندگی تک اس پر مسلمانوں نے کہا بھارت کے مسلمانوں نے یہ ہماری شریعت میں دخلت دا دی ہے شریعت نے صرف عدت تک کا حق رکھا ہے گتل لقا کے لیے تم ساری زندگی کہاں سے لا رہے ہیں پھر وہ فساد ہوا پھر بہت سے لوگوں نے جانے دیں پھر جو ہے ایڈیٹیشن ہوا لیکن پھر راجیو گاندی کو گھٹنے ٹھیکنے پڑے اور پھر قانون بنا دیا گیا بھارت میں کہ کوئی عدالت ہندوستان کی انکلوڑنگ سپریم کورڈ اف انڈیا مسلمانوں کے آئیلی قوانین میں دخل نہیں دے سکتی میں سلام کیا کرتا ہوں مسلمانان بھارت کو ہمارے ہاں ایک ڈکٹیٹر نے فوجی ڈکٹیٹر نے آئیلی قوانین بنائے جنہیں سنیوں نے شیعوں نے اہلِ عدیث نے بریلویوں نے دیوبندیوں نے اور جماعت اسلامی کی ٹوپ کی قیادت سب نے یہ کہا کہ یہ غلط قوانین ہیں اور وہ آئی تک چل رہے ہیں ایک اور میلٹری آمیر گیارہ برس تک یہاں پر لیمان الملک اليوم میرے لیے ہے بادشاہی میں ہوں مقتدر اعلا مقتدر قادر مطلق یہ کہتا ہوا چلا گیا اور اس قوانین کو جنگکتو برقرار رکھا ہے اسی پر میں نے شورہ سے استفادیا تھا لیکن مسلمانوں نے وہاں پر یہ بات بھی نہیں ہونے دی کہ جب قرآن شریعت کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ مطلقہ کوئی دت تک کے لیے دان نفقہ ہے تو ساری زندگی کا کوئی معاملہ نہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ تبارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو اور سمجھو اب جو دو رکوع اگلے آ رہے ہیں یہ بڑے اہم ہیں اس اعتبار سے کہ یہ تاریخ بنی اسرائیل کا غزوہ بدر ہے جس کا تذکرہ ہوگا میں ایک بات آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ کی بتا چکا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ کے انتقال کے بعد یوشہ ابن نون کی سرکردگی میں انہوں نے جہاد کیا قتال کیا تو فلسطین فتح ہو گیا لیکن انہوں نے چھوٹی چھوٹی حکومتیں بارہ بنا لی اور آپس میں لڑتے بھی رہے لیکن تین سو برس کے بعد پھر صورتحال پیدا ہوئی وہ واقعہ ہوگا جو آپ سامنے آ رہا ہے کہ جب ان کے اوپر دنیا تنگ ہو گئی آس پاس کے جو کافر اور مشرک لوگ تھے انہوں نے انہیں دبا لیا بہت سو کو ان کے گھروں سے ان کے ملکوں سے نکال دیا تو پھر تنگ آ کر انہوں نے کہا اس وقت کے نبی سے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ بنا دیجئے سپہ سالار بنا دیجئے اب ہم اللہ قرآن میں جنگ کریں گے تو وہ جو جنگ ہوئی ہے تعلوت اور جعلوت کی اس جنگ کے بعد سے خلافت راشدہ شروع ہوئی ہے دور بنی اسرائیل کی گویا کہ خلافت راشدہ دور بنی اسرائیل کی تین سو برس باد آئی ہے ان کے رسول کے انتقال کے جنگکہ خلافت راشدہ اس امت مسلمہ کی متصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ اس لیے کہ صحابہ نے جانے دی خون دیا قربانیاں دی اور اس کے نتیجے میں حضور کی زندگی ہی مدین غالب ہو گئی اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو ظاہر بات ہے اس کے بعد آپ کے انتقال کے بعد خلافت کا دور شروع ہو گیا لیکن وہاں یہ سارے سال تین سو برس گزرے ہیں اس کے بعد ان کا دور خلافت آیا ہے اور اس میں بھی تین خلافتیں ہیں کہ جو متفق علیہ ہیں ویسے وہاں تو وہ نموتیں ہیں تعلوت علیہ السلام دعود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام چوتھی خلافت پر آ کر تقسیم ہو گئی ہے جیسے حضرت علی کے زمانے میں چوتھی خلافت میں عالم اسلام جو ہے دار اسلام منقسم ہو گیا کہ مصر اور شام نے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا اسے طرح حضرت سلیمان کے دو بیٹوں میں پھر ان کی مملکت تقسیم ہو گئی ایک اسرائیل اور ایک یہودہ یہ دو ریاستے موجود میں ہیں جو ڈی بارال یہ جو واقعہ تھا کہ جس کے بعد خلافت راشدہ شروع ہو رہی ہے اسلام کا غلبہ شروع ہو رہا ہے حضرت موسیٰ کی تاریخ میں وہ ہے تعلوت اور جعلوت کی جنگ اس کے لیے اب یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے اور یہ بھی ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے صحابہ اکرام کو اب یہی مرحلہ تمہیں درپیش ہے غزوہ بدر آیا چاہتا ہے آئینہ کمیگ ایوینڈز کاس دیر شیڈوز بی فور تمہیں پہلے سے بتایا جا رہا ہے عدم طرح کیا تم لوگوں نے غور نہیں کیا کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے حال پر جو نکل گئے اپنے گھروں سے وہم علوف جبکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے حضر الموت موت تھے درکی وجہ سے یعنی جب کفار اور مشتقین نے غلبہ کر لیا ان پر اور بہت سے ملکوں سے یہ بھاگے اپنے ملک چھوڑ کر فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُمُ مُوتُوا تو اللہ نے ان سے کہا کہ بڑھ جاؤ ثُمْ مَاحْيَاهُمْ پھر انہیں زندہ کیا یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے مراد کہ فی الواقعی عمل ہوا ہو اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے جیسے قوم مر جاتی ہے لیکن پھر اس کا رشت سانیہ ہو جاتی ہے پھر اللہ نے ان کے اندر ایک جذبہ پیدا کر دیا یعنی یہاں پر مرنا اور احیاء جو ہے وہ مانوی ہو روحانی ہو اخلاقی ہو وہ بالفعل جسدی نہ ہو لیکن اللہ کے اختیار سے مار نہیں اس کی قدرت میں ہے سب کو مار کر بھی دوبارہ جلا سکتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَا يَقِينًا اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بڑا فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ جو ہیں شکر نہیں کرتے ناقدری کرتے ہیں اللہ کے احسانات کی لیکن اب وہ غزوہِ بدر جو ہے ان کا سابقہ امتِ مسلمہ کا اس کا حال بیان کرنے سے پہلے مسلمانوں سے گفتگو ہو رہے اس لیے کہ ہے تو ساری ان کے لیے ان کی ہدایت کے لیے تاریخ بیان کرنا قرآن کا مقصد نہیں ہے تاریخ کی کتاب نہیں ہے یہ تو جو بھی جو پروسس آف ریولیوشن چل رہا تھا جو جد و جہد تھی جو تحریک تھی محمد رسول اللہ کی جس جس مرحلے میں سے وہ تحریک گدر رہی ہے اسی مرحلے کی مناشبت سے سابقہ تاریخ سے بھی واقعات نائے جا رہے ہیں اور اسی کی مناشبت سے جو بھی وقتی آکام ہیں وہ دیے جا رہے ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِي لِلَّهِ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيُنْ عَلِيمٌ اور جن کرو اللہ کے راستے میں اور جان لو اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے مَنْزَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ عَقَافًا كَسِيرًا کون ہے وہ شخص کہ جو اللہ کو قرضِ حَسَنًا دے یہ انفاق جب کیا جاتا ہے خالص اللہ کے دین کے لئے تو اللہ کہتا ہے یہ میرے ذمہ قرض ہے دین میرا ہے تم میرے دین کو غالب کرنا چاہتے ہو میری حکومت قائم کرنا چاہتے ہو تو جو کچھ اس میں خرچ کروگے وہ مجھ پر قرض ہے قرضِ حَسَنًا مَنْزَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ تو اللہ اس کو اس کے لئے بڑھاتا رہے دگنا کرتا رہے عضافاً کسیرہ دگنا چوگنا بہت گنا وَاللَّهُ يَقْنُزُ وَيَفْسُدُ اور اللہ کے اختیار میں کسی چیز کو چھوٹا کر دینا سکیر دینا اور کھول دینا اور کشائش کر دینا وَاللَهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کے طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا یہاں دیکھئے یہ دونوں چیزیں جہاد بن نفس اس کی آخری شکل قتال اور جہاد بالمال اس کے لئے پہلے لفظ آرہا تھا انفاق اب قرضِ حَسَنًا اللہ کو قرضِ حَسَنًا عَلَمْ تَرَعِلَ الْمَرَعِ مِن بَنِ اسرائیل مِن بَعْدِ مُوسَى کیا تم نے غور نہیں کیا موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں پر ملا مِن بَعْدِ مُوسَى اِذْ قَالُوا لِلَبِيِّ اللَّهُمْ جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا یہ تو میں آپ کو حدیث سنا چکا کوئی وقت ایسا نہیں گدرا حضرتِ موسیٰ کے بعد کہ نبی کوئی نہ کوئی موجود نہ رہا ہو حضرتِ عیسیٰ تک اس نمانے کے جو نبی تھے ان سے انہوں نے کہا لَهُمُ بَعْدِ مَلِكَنْ نُقَاتِلْ فِي سَبِلِ اللَّهُ ہمارے لئے کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں جنگ کریں یہاں بادشاہ سے مراد ہے جو سپے سالار ہو نبی ہے تو ظاہر بات ہے کہ نبی کا رثمہ تو بلند رہے گا لیکن نبی کے تابع ہو کر کوئی شخص کہ جو جنگ کی سپے سالاری کر سکے اس کو نامزد کر دیجئے جو نبی تھے یہ سیموئل نبی تھے سیموئل یہ آپ اول ٹیسٹمنٹ میں پڑھیں گے سیموئل نبی انہوں نے کہا کہ اس کا بھی اندیشہ ہے کہ جب جنگ فرض کر دی جائے اللہ تو قاتل پھر تم جنگ نہ کرو ہمیں ابھی تو بڑے تمہارے دعوے ہیں بہادری تکھا رہے ہو بڑا جوش و غروش ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ ادھر سے میں اللہ تعالی سے اجازت ملوں جنگ کی اور تمہارے لئے کوئی سپے سالار یا بادسہ بھی بنا دوں اور پھر تم جنگ سے کلنی کترا جاؤ قالو وما لنا اللہ نقاتل فی سمیل اللہ ان کا کیسے ممکن ہے کہ ہم اللہ کے رامے قتال نہ کریں وقد اخرجنا من دیارنا وابنا اینا جبکہ ہمیں نکال دیا گیا ہے ہمارے گھروں سے اور ملکوں سے اور اپنے بیٹوں سے یعنی ان کی اولاد کو تو انہوں نے غلام بنا لیا ان کی عورتوں کے بانیاں بنایا اب یہ تو نکلے ہوئے ہیں اپنے ملکوں سے خوف سے بھاگے ہوئے فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ الْقِتَال تو جب ان پر وہ جنگ فرض کر دی گئی تَوَلَّوِ اللَّا قَلِيلًا مِلْحُمْ تو پیٹھ پھیر گئے سب کے سب سوائے کچھ لوگوں کے یہ گویا کہ تنبیہ کی جا رہے یہ مسلمانوں تم بھی بہت کہتے رہے ہو کہ حضور ہمیں جنگ کی اجادت ملنی چاہیے ہم کرتا یہ ظلم سہیں گے لیکن ایسا نہ ہو دیکھو اب جب جنگ کا حکم آئے اب پڑھ چکے ہم وہ آئے تھے ام اچھے نہیں لگ رہی جنگ جان تو پیاری ہے تو اب دکھا دیا کہ وہاں بھی یہ ہوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَاللَّهُ اسِ ظَّالِمُونَ سے خوب باخبر ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اور ان سے کہا ان کے نبی نے اِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعْسَ لَكُمْ تَعْلُوتَ مَلِكَ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ نے تعلوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے ان کا نام تورات میں آیا ہے سول یا ساؤل ایس اے یو ایل اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہو سکتا ہے کہ اصل نام ساؤل ہو لیکن چونکہ وہ بہت قد داور تھے طول قد قد داور اس لئے ان کا ایک صفاتی نام ہو تعلوت قرآن مجید نے صفاتی نام لیا ہے کہ وہ بہت قد داور تھے قَالُوا أَنَّا يَكُونَ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا اب انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسے بادشاہت ملے ہمارے اوپر وَنَحْنُوا عَقُ بِالْمُلْكِ مِنْهُ ہمیں زیادہ حق حاصل ہے اس کے مقابلے میں کہ ہمیں بادشاہی دی جائے وَلَمْ يُوتَسَعَتَ مِنَ الْمَالِ وہ تو مفلس ہے اسے تو اللہ نے کوئی زیادہ دولت دی نہیں کیونکہ ان کے میعار تو یہی تھے جو دولت مند ہے وہی صاحب عزت ہے قَالَ إِنَّ اللَّهَ اسْتَفَاهُ عَلَيْكُمَ اب نبی نے کہا اب جو چاہو کہو اللہ نے اس کو چن لیا ہے تم پر یہ فیصلہ اب ہو چکا اللہ کا فیصلہ ہے نوائن ججمنٹ ہے نوائن ڈیسیجن ہے نوائن بی ریوکٹ وَزَادَهُ بَسْتَتَنْ فِي الْعِلْمِ وَلْجِسْمُ اور اسے کشادگی عطا کی ہے علم اور جسم دونوں چیزوں میں قدعور ہے طاقتور ہے اور اسی طریقے سے علم اور فہم دیا ہے تم دولت دیکھتے ہو اللہ نے چنا ہے ان دو چیزوں کی بنا پر جسمانی طاقت جسمانی قوت اس دول میں زائر بات ہے اس کی ضرورت تھی اور دوسرے یہ کہ اسے علم دیا ہے فہم دیا ہے سمجھ دیئے دانش دیئے وَاللَّهُ يُعْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاء اور اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اپنی پادشاہت دے دیتا ہے وَاللَّهُ وَاسِعُ الْعَلِيمِ اللہ بہت سمائی والا ہے ماصر اس کی مشرق جو ہے وہ اتھا ہے اور علیم اور سب کو جاننے والا ہے یعنی وہ جس کو جو کچھ دیتا ہے بربنائے علم دیتا ہے کون اس کا مستحق ہے وَقَالَ لَهُمْ رَبِيُّهُمْ اور ان سے کہا ان کے نبی نے کہ تعلود کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ صندوق جو تمہارے سے جاتا رہا چھن چکا ہے جس میں سکینہ ہے تمہارے لیے تسکین کا سامان ہے تمہارے رب کی طرف سے اور بقیتا مما ترکا عالو موسیٰ و عالو حارون اور کچھ تبرکات ہیں جو عال موسیٰ اور عال حارون کے اس صندوق میں رکھے ہوئے ہیں تاملہ الملائکہ وہ ملائکہ کی تحویل میں ہے اب ان کی بادشاہی کے علامت کی طور پر وہ صندوق تمہارے پاس واپس آ جائے گا اصل میں یہ تابوت سکینہ جو ہے یہ ان کا ایک بڑا لکڑی کا صندوق ہے اب بھی ہے ان کا دعویٰ ہے کہ موجود ہے اور مسجد اقصہ کی نیچے جو سرنگ ہے اس میں موجود ہے بعض ذرائع سے فوٹو لے کر بھی انہوں نے ڈاکومنٹری فلم بھی ابھی دکھا دیئے کہ موجود ہے نموکہ نظر نے جب گرایا تھا پانچ سو چھاسی قبل مسیح میں جو حضرت سلیمان کا بنائے ہوا حیکل تھا اس کے تہکانے میں وہ رہت رہتا تھا اور وہی پر جو ربائی تھے وہاں موجود تھے ربانیین تو جب گرایا گیا ہے اس کو حیکل کو تو اسی میں وہ دم گئے ہیں لیکن وہ چاروں طرف سے جو بھی تہکانہ تھا بند ہو گیا ہوگا اور وہاں پر ان کی لاشیں بھی ہیں اور تابوت سکینہ بھی ہیں لیکن ہوا یہ تھا کہ جب ان کے پڑوسی ملکوں نے انشتکستیں دی تو وہ تابوت سکینہ بھی چھین کر لے گئے اب اس میں گویا کہ ان کے لئے بہت بڑی بات تھے کہ ان کے لئے گبز کم ایک دل کی روحانی تسکین کا سامان تھا ہمارے پاس حضرت موسیٰ کے تمرکات ہیں عصائے موسیٰ اس میں ہے نکھا ہوا ہے اب بھی ہے اسی طریقے سے اس میں وہ جو جن تختیوں پر تورات لکھی ہوئی دی گئی تھی حضرت موسیٰ کو وہ موجود ہیں ان کے کہنے کے مطابق اب بھی ہے تو اس طریقے سے ان کے لئے تسکین ہوتی تھی جیسے کہ مسلمان کو خانہ کعبہ کو دیکھ کر تسکین ہوتی ہے تو فرمایا اس میں تمہارے لئے سکینہ بھی ہے اور تمہارے آل موسیٰ اور آل حارون کے تبرکات بھی ہیں تحملہ الملائکہ اس وقت و ملائکہ کی تحویل میں ہوا یہ کہ جہاں وہ تابوت لے گیا ان کے دشمن وہاں پلیگ آگئی انہوں نے سمجھا کوئی نحوست ہے اس کے حضرت جس کی وجہ سے پلیگ آگئی ہے انہوں نے ایک چھکڑے کے اوپر اس کو رکھا اور بیلوں کو ہانگ دیا جاؤ جہاں 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 ہے تو حضرت سمیل نے ان سے کہا کہ تعلوت کا اللہ کی طرف سے نامزت کیے جانا ایک علامت اس کی یہ ہوگی کہ وہ تمہارے تسکین کا سامان جو تم سے چھن گیا تھا ان کے عہد عمارت میں یا ان کے عہد ملوکیت میں تمہیں واپس مل جائے گا اور وہ پھرشتوں کی تحویل میں ہے تو ایک روز وہ چھکڑا جو ہے وہ لیے ہوئے وہ تابوت ان کے ہاں پہنچ گیا یقیناً اس میں تمہارے لئے نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو اب جب حضرت تعلوت اپنے نشکروں کو لے کر چرے ان میں سے جو لوگ تو انکار کر گئے رہ گئے جو لوگ چلے ساتھ ان کو لے کر چلے انہوں نے فرمایا اپنے لشکر والوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری ایک آزمائش کرے گا ایک نہر سے دریہ سے یہی جو ہے جارڈن ریور ریور جارڈن اس کو کروس کر کے پھر حملہ کرنا تھا بسم اللہ اولہ و آخرہ فَلَمَّا فَسَرَ تَعْلُوتُ بِالْجُنُودُ تو جب تعلوت اپنے لشکروں کو لے کر چلے قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرْ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے گا ایک دریہ سے یعنی دریہ اردن فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي جو اس میں سے پیٹ بھر کر پانی پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے مَنْ لَمْ يَتْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہے سواء اس کے کہ کوئی صرف اپنے چلی سے لے کر چلو سے اور وہ کچھ وہ ایک گھونٹ لے لے یہ اصل میں ہر کمانڈر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی بڑی جنگ سے پہلے اپنے ساتھیوں کا برال دیکھیں دسپلن کی حالت دیکھیں تو جیسے حضور نے بھی غضوِ بدر سے قبل مشاورت کی تھی کہ مسلمانوں ایک لشکر آرہا ہے جنوب سے کیل کانٹے سے لیس اور ایک قافلہ آرہا ہے شمال سے اور اللہ نے ان دو میں سے ایک کا وعدہ کیا تمہیں ضرور بھی لے گا بتاؤ کہ ادھر چلے اندازہ ہو گیا کچھ لوگ جو کمزوری نکھا رہے تھے انہوں نے کہا چلے جی پہلے قافلہ لوٹ لیں اور جو لوگ تھے باہمت انہوں نے کہا جو حضور آپ کی ارادہ تو یہاں بھی انہوں نے اس سے ٹیسٹ کیا ہے کہ آیا وہ میرے حکم کے پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے فَشَرِبُوا مِنْهُمْ تو ان سب نے مہتوں نے پیا اس میں سے خوب جی بھر کر إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ سوائے ان میں سے بہت کم تعداد میں فَلَمَّا جَعْوَدَهُو هُوَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ تو جب گزرے اس دریا کے پار اترے وہ اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ساتھی اب اہلِ ایمان رہے تھے یعنی پہلی سکریننگ پہلے ہو چکی تھی جو قتال ہی کے منکر ہو گئے تھے اور اس کے بعد دوسری ہو گئی ہے کہ جو اس چلنی میں سے نہیں نکل سکے وہ پانی پی کر بے سدھ ہو گئے یہ ایسا ہی ہے جیسے غضوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہزار آدمی مدینے سے نکلے تھے اور پھر این وقت پر تین سو آدمی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے تو جب انہوں نے دریا پار کر لیا انہوں نے اور ان کے ساتھ ہی اہلِ ایمان نے قَالُوا لَا طَاقَتَ لَنَ الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اندر تو واقعی طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت کا اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کر سکے یہ گولیت جس کو کہتے ہیں جالوت یہ بہا قوی حیکل انسان تھا اور اس کا جو ذراح بکتر تھا وہ اتنا پورا جسم ڈھکا ہوا کہ سوائے آنکھ کے سراخ کے اور کچھ نہیں تھا اس میں جو نظر ہی نہیں آتا تھا تو اس نے مبارزت کی اور کوئی بھی مقابلے پر نہیں آ رہا تھا قَالَ اللَّذِينَ يَذُنُونَ أَنَّهُ مُلَاقُ اللَّهِ كَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةٍ قَصِیرَةٍ اَمْبِجْنِ اللَّهِ تو کہا ان لوگوں نے جو یقین لگتے تھے کہ اللہ سے ملاقات کرنی ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت غالب آگئی ہے بڑی جماعت پر اللہ کی حکم سے یعنی آگے بڑھو عمت کرو اپنی جو ہے کم عمتی کا ثبوت نہ دو اللہ تعالیٰ کی نسرت سے اللہ کی مدد سے تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی وَاللَّهُمْ أَسْصَابِرِينَ اللہ تو صابروں کے ساتھ ہے وَلَمَّا بَرَضُ لِجَعْلُوتَ وَجُنُودِهِ تو جب وہ سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے برزہ ظاہر ہو جانا سامنے آمنے سامنے آ جانا اب ادھر ان کا لشکر ہے تعلوت علیہ السلام کا اور ادھر وہ جالوت کا لشکر ہے قَالُوا اب انہوں نے دعا کی رَبَّنَا اَفْرِقَ عَلَيْنَا صَبْرًا اے اللہ ہم پر صبر اُڈھیل دے یہ افریق کا لفظ ہوتا ہے کسی برطن سے پاری اس طرح گرا دینا کسی کے اوپر کہ وہ برطن خالی ہو جائے گھڑوں پانی ڈال دینا یا کچھ اور برطن میں سے افریق عَلَيْنَا صَبْرًا ہم پر صبر اُڈھیل دے صبر کی بارش فرما دے رَبَّنَا افریق عَلَيْنَا صَبْرًا وَصَبِّتَ اَقْدَامَنَا اور ہمارے قدموں کو جمع دے وَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اور ہماری مدد فرمائے ان کافروں کے مقابلے میں یہی دعا گویا کہ تلقیم کی جا رہی ہے اہلِ ایمان کو کہ جب بدر کے موقع پر تمہارا مقابلہ ہوگا تو تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے فَاحَذَمُوْهُمْ بِعْزْنِ اللَّهِ تو انہوں نے بھگا دیا ان کو اللہ کے حکم سے اللہ کی اذن سے اللہ کی مشیعت سے وَقَتَلَ دَعُودُ جَعْلُوتَ اور قَتْل کیا جَعْلُوتَ کو دعوت نے یہ دعوت جو ہے تورا سے معلوم ہوتا گڑریہ تھے جنگلوں میں رہتے تھے اپنی بھیڑے مکرین لے کر اور ان کے پاس ایک گوپیا ہوتا تھا اس گوپیے کے اندر پتھر رکھ کر اس کو گھما کر وہ مارتے تھے لیکن نشانہ اتنا صحیح تھا کہ اس سے وہ کہتے تھے کہ میں شیروں کے جبریں توڑ دیتا ہوں جب کبھی شیر آتے ہیں میرے بھیڑوں پکریوں کے گلوں پر حملے کے لیے تو جب وہ آگئے اتفاق سے جب لشکر آمنے سامنے تھے ادھر جعلوت للکار رہا ہے آئے کوئی میرے مقابلے میں ادھر سب کے سب سہمیں کھڑے ہیں کوئی آگے نہیں نکل رہا تو حضرتِ دعوت آگئے اتفاق کہا معلوم ہوا کیا سیچوئیشن ہے یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس غیر مختون کا میں معاملہ کرتا ہوں اس لیے کہ یہ ان کے ہاں سب سے بڑی گالی تھی حضرتِ ابراہیم کی ملت میں ہے خطنا اور یہ جو کفار اور مشرک تھے ان کے ہاں خطنا نہیں تھی تو نامختون ہونا ان کے ہاں یہ سب سے بڑی گالی تھی اس نامختون کا پھر جو ہے میں اس کو قیفرے کردار تک پہنچاؤں گا میرے پاس یہ گوپیا ہے اب میں تو شیروں کے جمرے توڑ دیا کرتا ہوں انہوں نے پھر وہ پتھر رکھ کر گھمایا ہے اور سیدھا وہ آنکھ کے سراغ سے اس کے بھیجے کے اندر اتر گیا اور اس طریقے سے قتل داود و جالوتا داود نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ تعالی نے پھر ان کو یہ براتی بتا کیے ایک تو یہ کہ تعلوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاہ ان سے کر دیا داماد ہو گئے اور پھر انہیں کو وارث بنایا یہ بادشاہ ہوئے اللہ نے ان کو ہی ملک دیا حکومت دی بادشاہت دی اور حکمت میں دی نبوت میں دی دونوں اعتمارات سے ان کو اللہ تعالی نے صرف راز فرمایا وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاعَ اور پھر اسے سکھایا جو کچھ کے اللہ نے چاہا وَلَوْ لَا دَفُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ اور اگر اس طریقے سے اللہ ایک گروہ کو دوسرے کے ذریعے سے دفع نہ کرتا رہے زمین میں فساد ہوتا ہے تو اللہ تعالی کوئی شکل ایسی پیدا کرتا ہے کہ کسی اور گروہ کو سامنے لاکر مفسدوں کا خاتمہ کرتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا وَلَوْ لَا دَفُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ تو امین میں فساد ہی فساد پھیل گیا ہوتا اللہ تعالی نے ان جنگوں کے ذریعے سے ہر بہا فرعون جو آتا ہر فرعون را موسیٰ اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی اس کے لیے علاج تجویز کیا ہوا ہے وَلَوْ لَا دَفُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ زُفَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ لیکن اللہ تعالی تو تمام جہانوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ یہ قول گویا کہ حضرت جمرئیل کی طرح منصوب ہوگا یہ اللہ کی آیات ہیں اے مسلمانوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں حق کے ساتھ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَرْيَقِينَنَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں تِلْكَ الرَّسُلُ فَضْلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ایک بہت اہم قانون بیان ہو رہا ہے ان رسولوں میں سے ہم نے بعض تو بعض پر فضیلت دی ہے یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کل تفریق بین الرسول کفر ہے تفضیل یہ قرآن سے ثابت ہے کوئی افضل ہے اور کوئی مفضول ہے کسی کو کسی اعتبار سے فضیلت ہے کسی کو کسی اور اعتبار سے فضیلت جزوی فضیلت ہے مختلف لوگوں کی ہو سکتی ہے کلی فضیلت تمام انبیاء رسول پر محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے ان میں سے وہ بھی تھے جن سے اللہ نے کلام فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام ورفا بعضہم درجات اور بعضوں کے اور کسی اعتبار سے درجات بڑھا دیئے وآتینا عیسیٰ ابن مریم اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو البیانات بڑے کھلے موجزے دیئے وآیدناہ بروح القدس اور ان کی مدد فرمائی حضرت جبرائیل کے ساتھ لیکن اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے جھگڑتے نہ یہودیوں کی آپس میں جنگیں ہوتی نہ یہودیوں نصرانیوں کی ہوتی نہ نصرانیوں کے فرقے ایک دوسرے سے لڑتے اس کے بعد کہ ان کے پاس وعدے تعلیمات آ چکی تھی ولیکن اختلف ہو لیکن انہوں نے اختلاف کیا ان میں وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئیں گے اور ان میں وہ بھی ہیں جو کفر پر آر گئے ہیں اگر اللہ چاہتا ان پر لازم کر دیتا یعنی جبرل تکوینی طور پر تو اختلاف نہ کرتے جھگڑتے نہ ولیکن اللہ یفعل ما یرید لیکن اللہ تو کرتا ہے جو چاہتا ہے اللہ نے دنیا کو اس حکمت پر بنایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آزمائش ہے آزمائش کے لیے آزادی دی ہے تو جو شخص خلط راستے پر جانا چاہے اسے آزادی ہے جو صحیح راستے پر آنا چاہے اسے آزادی ہے بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفانی و یا